کمزور دواء اور کمزور قانون ویوستہ کے بعد اب بعد بیہار کی نیتک روپ سے کمزور ستہ کی جہاں جاتیگت ووٹو کی اچھا کے کارن ڈیوٹی پر تینات ایک ڈی ایم کی حتیہ کرنے والا سزایافتہ اپرادی آنند موہن آزاد ہو رہا ہے اس کے جیل سے بہار آنے کا راستہ صاف ہو چکا ہے ریہائی کا آرڈر نکل چکا ہے بس اب شاندار سواغت کے لیے سیاسی شہنائی بجانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں سمجھ لیجے کہ راجیتی پھول برسا رہی ہے کہ اس کا باہو بلی آیا ہے کل تک آنند موہن پرول پر باہر سے آج وہ سرکاری رسم اور رواز نبھانے کے لیے جیل گئے ہیں سمہب تا کل وہ ایک بار پھر سے باعزت جیل سے باہر نکل آئیں گے اور ان کا پھول اور مالاؤں سے سواغت کیا جائے گا لیکن آنند موہن کی رہائی کو لے کر تین طریقے کی لڑائی اس وقت چل رہی ہیں اس میں تین الگ الگ پکش ہیں پہلی لڑائی ڈی ایم جی کرشنیہ کا پریوار ان کے ساتھی اور آئی ایس ایس ایسوسییشن لڑنے ہیں یہ آنند موہن کی رہائی کا ویروت کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے افسروں کا حوصلہ ٹوک جائے گا دوسری لڑائی راجنیتی گوڑا بھاگ کی ہے آنند موہن کی رہائی سے کون کتنا فائدہ لے گا بیہار میں قریب قریب سبھی دل اس کوشش میں لگ گئے ہیں اس کی جڑ میں ہے جاتی کا سمی کرن بیہار کی راجنیتی میں جاتی کبھی نہیں جاتی اور تیسری لڑائی آنند موہن کے بہانے دوسرے اپرادیوں کو جیل سے چھوڑانی کی ہے یہ مانگ کرنے والوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تو شروعات تیسرے پکش سے کرتے ہیں جو آنند موہن پر نتیش کمار کی وشش کرپا کے بعد اپنے لوگوں کے لئے کرپا چاہ رہے ہیں بیہار میں نتیش کمار کی سرکار کو سمرتن دینے والے بھارتیک امنیس پارٹی مالے نے ارول کے بھاتسی کان میں بائیس سال سے جیل میں بند چھے ٹاڑا بندیوں کو بھی رہا کرنے کی مانگ کی ہے پارٹی کے ویدھائک اس مانگ کو لے کر اٹھائیس اپریل کو پٹنا میں دھڑنا دیں گے یعنی نتیش کمار نے جو بیج بوئی تھے وہ اب بڑے ہونے لگے ہیں بیہار کے الگ الگ حصوں میں اس طریقے کی مانگ اب بڑھنے لگی ایسے میں کچھ سوال ہیں جو نتیش کمار کو چوب سکتے ہیں تھوڑے تیکھے لگ سکتے ہیں لیکن ان سوالوں کا سامنا انہیں کرنا ہوگا سوال یہ کہ جب ایک ڈی ایم کی حتیہ کے دوشی کے لیے قانون بدلا جا سکتا ہے آنند مہن کو جیل سے آزاد کرایا جا سکتا ہے تو اس حساب سے کیا بیہار میں ٹاڑا میں بند چھے قیدیوں کو بھی آزاد کر دینا چاہیے آج ٹاڑا میں بند قیدیوں کو آزاد کرنے کی مانگ ہو رہی ہے تو کل شراب پینے رکھنے یا بیچنے کے عاروپ میں جیل میں بند قیدیوں سے لے کر تمام گمبھیر اپرادوں میں جیل میں بند قیدیوں کو بھی آزاد کرانے کی مانگ ہوگی آج آنند مہن کو جس ترک سے ریہا کیا جا رہا ہے وہی ترک سب جگہ لاغو ہو گیا تو پھر تو مافیا ڈان مقتار انساری کو بھی ریہا کرنے کی مانگ شروع ہو جائے گی تیہار جیل میں بند مہاتھک سکیش چندر شیکھر کو بھی ریہا کرنے کی مانگ ہوگی پنجاب کی بھٹینڈا جیل میں بند گینگسٹر لارنس وشنوئی کو بھی ریہا کرنے کی مانگ ہوگی خالستان کی مانگ کرنے والے عمرت پال سنگھ اور سمرت کو بھی جیل سے ریہا کرنے کی مانگ ہوگی اور تو اور کل کو آتنکوادی ابو سلیم کے سمرتھک بھی اسے جیل سے ریہا کرنے کی مانگ کریں گے آخر نیتیش کمان نے یہ کیسی پرمپرہ شروع کی ہے کیا چند جاتیگت بوٹوں کے لیے انہوں نے راجنیتی کی لوکلاج کو تلانچ لی دیتی ہے